بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملواتے ہیں جن کا صحافتی اداروں میں ایک بہت محتبر نام ہے پچھلے تیس سالوں سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں نہ صرف صحافتی اداروں میں بلکہ سماجی اداروں میں بھی یہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں انیس پاشا صاحب کے پاس انیس پاشا صاحب سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گی کہ ان کے صحافتی زندگی کیسی رہتی ہو اور کیا اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں صحافت میں تو اس بارے میں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں اور کیسے ہیں آج آپ سر الحمدللہ آج آپ میرے پاس آئے مجھے اچھا لگا کہ نہیں اس کے حوالے سے سوشل میڈیا چینل کے حوالے سے آپ نے مجھے یاد رکھا میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ میرے پاس آئے اور آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں بہت شکریہ سر ہمیں یہ صحافتی جو آپ کی خدمات ہیں پچھلے تیس سالوں سے آپ نے یقینہ جوانی سے اپنی یہ سلسلہ شروع کیا اور آج ماشاء اللہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جتنی عمر ہے اس سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے تو اپنے تجربے سے کچھ ہمیں مستفید کیجئے گا میں نے اصل میں نائنٹی تھری میں میں نے صحافت کا آغاز کیا تھا ایک اخبار تھا روز نوہ حساب جس کے ایڈیٹر تھے زبیر محمد صاحب انہوں نے مجھے یہ اورنگی ٹاؤن کا سیٹ اپ مجھے دیا تھا یہاں کا بیرو چیف مجھے بنایا تھا وہ میرا پہلا اخبار تھا نائنٹی نائنٹی تھری میں اس کے بعد پھر مختلف اخبارات آتے گئے اور میں مسلسل کام کرتا رہا حتی کہ میں نے جرد اخبار میں بھی کام کیا ایمان اخبار میں کام کیا ڈیلی سپیشل میں کیا تقریباً کراچی کا کوئی ایسا اخبار نہیں ہے جس میں میں نے ورک نہیں کیا لوگ میرے پاس آتے تھے کہ ہمارا بھی اخبار کریں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اخبار کا نام جو ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ ایمان دری کے ساتھ اپنے نام کو بھی اس کے ساتھ جوڑا جائے اور اس کو ہائلٹ کیا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عزت دی اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ لوگوں نے پسند بھی کیا اور اس کے بعد ایک دو چینل بھی کیے روائل ٹی بھی کیا دو تین سوشل میڈیا کے چینل کیا لاک لاک شکر ہے سب لوگوں کی دعائیں ہیں اس لیے کہ کسی کے ذاتھ غلط نہیں کیا سارے کام کیا اپنی مدد آپ کی ہے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کوئی نیگیٹیف خبر کا کوئی کانسپ نہیں کچھ نہیں اپنی جو طریقے کی خبریں ہوتی ہیں جس کو ایک دوسری کی عزت کے دہانے میں ڈالنے کے بعد جو بھرائی جاتی ہے اس ٹائپ کی خبریں لگائیں اور اسی طرح اللہ تعالی نے یہ شان ہو اور عزت دی آج کے لیے زرد صحابت کا لفظ شروع ہو رہا ہے اسطلاح میں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہے گی دیکھیں زرد صحابت جو ہے نا وہ اصل میں پیٹ کی آگ کو کہتے ہیں دیکھیں جب ظاہر سی بات ایک کسی یا کوئی ٹینکر مافیا ہے ایک وارٹر مافیا بہت سارے لوگ ہیں جو پیٹرل مافیا ہے بہت سارے لوگ ہیں اب ان کے بعد جا کر کے ان سے پاتچیت کر کے نہ ان کی خبر لگانا یہ بتانا عوام کو کہ یہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے عوام کے لیے خطرہ ہے کسی بھی وقت کوئی حادثہ روم نہ وہاں ہو سکتا ہے لیکن وہاں کچھ لوگ جا کر جو زرد صحابت کرتے ہیں وہ جا کر وہاں پیسے لے کر بک جاتے ہیں اور یہ خبر عوام تک نہیں آتی اسی کو زرد صحابت کرتے ہیں اگر آپ نے کچھ دیکھا ہے اور اگر دیکھ رہے ہیں اگر وہ عوام تک پہنچ رہی ہے تو بھر وہ زرد صحابت نہیں زہر سی بات ہے آپ ایک اچھی اچھا کام کریں عوام کے فیور میں کام کریں عوام کے ایفرنیس کے لیے کام کریں اس کو آپ جینین صحابی کہہ سکتے ہیں اور زرد صحابت وہ ہیں جو بیچ میں سے خبر بنا کر پیسے لے کر بک جاتے ہیں وہ زرد صحابت کلاتی ہیں بہت زبردست اصلاح کی آپ نے اس کی جو دشریح کی پیشت آپ ہمیں آج کی جو نئی نسل ہے آنے والے جو لوگ ہیں جو صحابت میں آنا چاہ رہے ہیں نوجوان ان کے لیے کوئی میسج آپ دیکھیں آنے پہ تو بہت سارے لوگ ہیں آج کل تو ایسے لوگ ہیں جو کارڈ بنوا لیتے ہیں کرتے کچھ بھی نہیں لیکن صرف لوگوں دکھانا لوگوں کو بلیک میل کرنا اُلٹے سیدھے کام کرنا اس کو صحابت نہیں کہتے اگر صحابت کے منصب پہ آپ جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کا ورک بھی کرنا چاہیے جس اقبار سے آپ وابستہ ہیں جس چینل سے وابستہ ہیں اس کی خبر بھی اس کو دینی چاہیے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ یہ جو ورکر ہے جس کو ہم نے ایک اجازت نامہ بنا کر دیا ہے تو اس کے حوالے سے یہ کام کر رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل کچھ ادارے ایسے ہیں کشکول دے دیتے ہیں کشکول دے کر کہتے ہیں جاؤ جی خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاو تو یہ کوئی صحابت نہیں ہوتی یہ پھر آپ دوسرے معنی میں اس کو پیدا گیری کر لیں یا جو بھی کر لیں اس طرح کی صحابت نہیں کہلاتی صحابت جو جہنین ہوتی ہے چینل اور اخبار سے مخلص ہو کر چلنا اور ایک دوسرے کے تعاون سے چلنا اور عوام کی فیور میں کام کرنا اس کو کہتے ہیں صحابت یقینا مخلصی ہی صحابت کا دوسرا نام ہے سر آپ کی جو ایک سماجی تنظیم ہے اس حوالے سے ہمیں بتائی گا پچھلے دنوں آپ نے ایک حلیم دعوت حلیم کا انقاد کیا تھا ماشاءاللہ سے شہر کے سماجی سیاسی اور صحابتی اداروں کے بہت سارے لوگ ہم نے وہاں دیکھے اور ماشاءاللہ سے آپ اس طرح کی کام کرتے رہتے ہیں تو اس تنظیم کے حوالے سے کچھ بتائیے میری تنظیم جو ہے نا تقریباً بارہ چودہ سال پرانی ہے میں نے پہلے اس کو اورنگی سے شروع کیا تھا اس کا نام تھا اورنگی ارٹس ان کلچر ارٹس کلچر تو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ اس کی اتنی پذیرائی ہوئی اتنے اچھے کام ہیں تو ہم نے اس کو کراچی لیول پر شروع کیا کراچی لیول میں ہم نے بڑے بڑے کام کیے چودہ اگست کے پرگرام چھے ستمبر گہتا کہ سولہ ڈیسمبر کا جو بچوں کی شہادت کا تھا وہ پرگرام بھی ہم نے مقاباتین وومن کالج کے اندر کیا بڑے بڑے گورنمنٹ کالجز میں بڑے بڑے اسکوروں میں میڈیکل سکیم بھی لگاتے ہیں فری میڈیکل کیم اور یہ ہمارا جو سال کا جو ایک ایونٹ ہے حلیم کا وہ بہت مشہور ہے ما شاء اللہ اس کے اندر لوگ یاد رکھتے ہیں تقریبا رہا ہے پانچ سال سال سے وہ میں کر رہا ہوں بلکہ میری پوری ٹیم اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہم ایک بڑا اچھا پرگرام کرتے ہیں اس کے اندر چیدہ چیدہ لوگ آتے ہیں جس سے صحفت کے حوالے سے بھی لوگ ہوتے ہیں اور شو بیز کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں سماجی سوشل حوالے سے بھی ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں پھر وہاں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک مل بیٹھنے کا بہانہ ہوتا ہے حلیم کیا حلیم تو سب ہی کھاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی جو سالوں سے ملاقات نہیں ہوتی کسی ظاہر سی باتیں بخت نہیں ملتا لوگوں کو تو وہاں آ کر ایک دوسرے سے مل بھی لیتے ہیں بیٹھ بھی جاتے ہیں اور اچھی خاصی گپ شپ ہوتی ہے ان تمام لوگوں کا شکریہ جو ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اور سال میں مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کا پرگرام کب ہے پھر میں انہیں بتاتا ہوں تو پھر ماشاءاللہ اس کے اندر کثیر تعداد بھی سا لیتے ہیں بہت شکریہ سر آخر میں میں چاہوں گا کہ ہمارے چینل کے لیے آپ کی کوئی نیک تمنہ ہے آپ کی کوئی جذبات آپ کی کوئی ایڈوائز ہمارے لیے وہ ہم یقیناً آپ سے سننا چاہیں گے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے تو تقریباً بہت سارے چینلز کام کر رہے ہیں اچھا ہے کیئر کا مطلب ہے مطلب خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کا تو اس کے حوالے سے اگر آپ اچھی نیوزیز اگر عوام کو عوام کی جو دلچسپی کی خبریں ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ ان کو دکھاتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں تو آپ کا چینل نوڈ آٹ انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو صدا باہر رکھے انیس پاشا صاحب آپ کی نیک تمنہ کا بہت شکریہ یقینا ہمارا جو چینل ہے وہ کیئر کر رہا ہے اور ہماری جو سلوگن ہے وہ خبر حفاظت کے ساتھ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جی ہمارے بہت سینئر صحافی ان سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملا ان کی دلچسپ باتیں ہمیں ہمارے ناظرین کو یقینا پسند آئیں گے اور ان کی ایڈوائز پر یقینا عمل کر کے اگر کوئی صحافت ہی اس میں آنا چاہتا ہے تو یقینا ایک اچھے صحافی کا جو ایک تحسین ہوتا ہے قابل تحسین یہ کہ ان کی باتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں ڈاکٹر یامین آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں آنے کو تو بہت سارے لوگ آنا چاہ رہے ہیں لیکن کم سے کم ان کے پاس اتنی تعلیم تو ہو ان کے پاس اتنی ایورنس تو ہو کہ وہ کسی سے بات کریں یا کسی کی خبر بھی بنا سکیں اور وہ دے سکیں اگر ایسے لوگوں میں ٹیلنٹ ہے آج کل کے لڑکے ہیں بچے ہیں میں تو کہتا ہوں میری دعا ہے کہ ایسے لوگ بہت آئیں کیونکہ ہم لوگ تو ایک اپنا عصہ گزار چکے عمر کا اب تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نیا ٹیلنٹ آئے اور آ کر کہ اپنی صحافت کی ذمہ داری ہے جس طرح آپ لوگ بھی کر رہے ہیں اور بھی لوگ کر رہے ہیں میری دعا ہے کہ یہ لوگ آئیں اور اچھے طریقے سے کام کریں کام کرنا کوئی برا نہیں ہے لیکن اس کو طریقے سے اگر کیا جائے تو اس کے اندر کوئی مزاہکہ بھی نہیں ہے بس یہ میری ہے کہ اللہ تعالی جتنے آنے والے لوگ ہیں اللہ تعالی سے میری دعا ہے کہ وہ اچھے اچھا کام کریں اور اچھے کام سے ہی نام بنتا ہے برے کام اسے بدرام ہوتا ہے آدمی اچھے کام کریں تو وہ ساری زندگی چلتا ہے پچاس سال چالیس سال تیس سال جو برے کام کرتے ہیں ان کا چار دن کا کام ہوتا ہے اس کے بعد وہ پھر اسکرین سے آؤٹ ہو جاتے ہیں بہت شکریہ سر آپ کی نیک تمناوں کا اور آپ کی خلوص کا یقیناً اچھے کام ہمیشہ یاد کی جاتے ہیں اور سرخروی ملتی ہے آپ کی سمادوں کی نظر ڈاکٹر یامین اور آنیس پاشا صاحب کو آپ سن رہے تھے دیکھ رہے تھے بہت شکریہ کیئر نیوز کو لائک اور سبسکرائب کرنے کا